ہمارا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ یہ پورا سماج ہمارا مالی اعتبار سے مضبوط رہے اور ہم لوگوں کی یہ ذہنیت نہ بنائے کہ وہ مال سے ان کے اندر نفرت ہو جائے یعنی اس حد تک نفرت دیکھیں اسراف اس کی اجازت نہیں ہے اور مال ایک فتنہ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے مال کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کہ مال کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ غلط بات ہم لوگ کیا کرتے ہیں عام طور سے وہ پرانے واقعہ سناتے ہیں جو مکی زندگی تھی ایام تھے شروعاتی دور تھا کہ اس میں صحابے کرام رضی اللہ عنہم کتنے پریشان تھے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو ماہ آگ نہیں جلتی تھی یہ سب قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ صحابے کرام پیٹ پہ پتھر بانتے ہوتے ہیں یہ سب حقیقت ہے اس سے انکارنی ہے لیکن یہ دن ہمیشہ نہیں تھے یہ حالت لائف ٹائم تک نہیں تھی حالت بدلی ہے اور بدلی ہی حالت کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے ہیں میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں عبد الرحمان بی ناؤف رضی اللہ عنہ یہ کون ہے یہ اشرے مبشرا میں سے ایک ہے جن کو جنت کی بشارت اسی دنیا میں دی گئی ہے یہ مہاجر صحابہ میں آتے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اب اتنا صرف ہم سنتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں کھالی ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے رہنے سینے کا بندوبست کرنے کے لیے ان کو بھائی بنا دیتے ہیں سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاخات کا ایک رشتہ قائم کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو پہلے سے لوگ رہے ہیں وہ لوگ مکہ سے آنے والے لوگوں کو اپنا بھائی مال لیں اور اپنے ساتھ رہنے دیں اپنی پروپٹی میں حصہ بھی دیں تو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کو بھائی بنا دیا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ کا تو عبد الرحمان بن اوف کے پاس کچھ نہیں ہے سعید بن ربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسار میں میرے پاس سب سے ادھا پیسہ ہے تو آپ ایسا کرو آدھا آپ لے لو عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ سے کیا کہتے ہیں کہ آدھا آپ لے لو آدھا اور میری بیویاں دیکھ لو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں جو پسند آئے بولو میں طلاق دیتا ہوں تو آپ شادی کر لو آپ کے لئے بیوی کا اندزام گھر کا اندزام اور اچھا خاصا مال یہ سب آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارک اللہ ہو فی مالی کا و اہلی کا اللہ آپ کے مال میں برکت دے آپ کی بیویوں میں برکت دے آپ کی پریوار میں برکت دے ہمیں کچھ نہیں چاہیے مجھے مارکٹ کا راستہ بکھاؤ بازار کی گرہ وہ نکل گئے تجارت کرنے کے لئے اور جب تجارت کرنا شروع کیا اور اس میں برکت آئی پھر ایک دن آتا کہ تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ پیسے والے سب سے سب سے بڑی دولت جن کے پاس تھی وہ عبد الرحمان بن اوف رضی بہت پیسہ ان کے پاس بہت پیسہ اور انہوں نے پیسہ آنے کے بعد اور اللہ تعالی نے ایسی برکت دی تھی یہ خود کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھا دو تو نیچے سے سونا چاہتی نکلے اللہ بھی استیارہ تھا کہ اللہ تعالی نے اتنی برکت دی ہے اتنی برکت دی اللہ تعالی نے اتنا مال اتنا پیسہ بعد روایت میں آتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد جب ان کا ترکہ باٹ رہے تھے تو زمانے میں مال کیا ہوتا تو سکھے ہوتے تھے سونے کے سکھے چاہدی کے سکھے تو جو ہاتھ اس کو گن لیتے ہیں ان ہاتھوں میں چھانے پڑھنے تھے اتنا سکھہ سونے تھے اچھا یہ نہیں سناتے لوگ صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا یہ نہیں سناتے وہ بس وہی بے یاروں مددگار حجت کر کے وہاں پہ آئے لیکن جب حالت بدلی تو وہ نہیں بتاتے یہ عبد الرحمان مینوف رضی اللہ اتنے پیسے ان کے پاس چار شادیاں کی تھے بتیس بچے تھے ان کے ان کی افات کے بعد ایک ایک بیوی کو اتنا پیسہ ملا کہ ایک بیوی تھی جن کو طلاق بھی ہو گئی تھی تو ان کو اتنا ملا تھا انہوں نے کہا نہیں انہوں کو نہیں چاہیے یعنی کافی چھوڑ دیا انہوں نے ملب اتنا زیادہ ان کے وارسین کو اتنا زیادہ ملا ہے اور صرف رشتہ داروں ہی کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا پورا خرش میرے گھر سے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بیویاں ہیں ان کو جو بھی ضرورت ہے مہانہ باقعدہ مہانہ بازابتہ میرے گھر سے خرچ جائے گا اتنا پیسہ دیتے تھے کہ نہ صرف ان کا اپنا گھر چلتا تھا بلکہ اس پیسے سے وہ دوسروں کا گھر بھی چلا چکتے تھے ہم تو صرف یہی سناتے نا کہ دو دو مہینہ آگ نہیں جلتی تھی لیکن یہ دور بھی آیا ہے کہ بہت سارا یہی نہیں بلکہ انہوں نے وسیعت کیا کہ میری افاد کے بعد ایک بہت بڑا باغ تھا عبد الرحمان منوف رضی اللہ عنہ کا وہ کہا میری افاد کے بعد یہ باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دے دینا بہت بڑا باغ بہت قیمتی باغ صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر اپنا مال خرچ کیا بلکہ کہا کہ میری افاد ہو جائے تو جنگِ بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اس میں سے ہر آدمی کو اتنا دے دینا تقریباً چار سو دینار یا چار سو دیرہم ایسا کچھ ہار آتا ہے ایک بدری صحابی پر اور اس ٹائم کتنے صحابی زندہ تھے معلوم ہے سو بدری صحابہ زندہ تھے سو بدری صحابہ سو کو اتنا پائسہ دیا تو یہ حالات بدلے بھی ہیں عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ مالدار ہوئے خود فائدہ اٹھایا دوسروں کو فائدہ پہنچایا یہ ایک مثال آپ کو دیا میں نے اب عبد الرحمن بنوف رضی اللہ عنہ کی افتدائی زندگی تو لوگ سناتے ہیں لیکن بعد میں اللہ نے جو نمازہ انہوں نے خود پائسہ کمایا اپنے کو فائدہ پہنچایا پوری قوم کو فائدہ پہنچایا یہ ذمہ داری ایک مسلمان کی ایک اور واقعہ سناتا ہوں اسی عشرے مبشرہ میں اور ایک بات آپ کو ادا دوں کہ جن دس صحابہ کو اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفیکٹ دی گئی اس میں اکثریت مالدار صحابہ کی وہ دسوں گریب نہیں ہیں ان کی اگر پوری زندگی پڑھیں گے ان صحابہ کی تو ان میں اکثریت ان صحابہ کی ہے جو بہت پیسے والے ہیں جو بہت مالدار ہیں تو یہ عبد الرحمان میراف رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا ایک دوسرا واقعہ دیکھیں زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ زبیر یہ بھی اشرے مبشرہ میں آتے ہیں top 10 صحابہ میں آتے ہیں ان کی شادی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ سے کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی امائشہ ان کی شادی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی اور دوسری بیٹی اسما رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوئی تھی زبیر رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب شادی ہوئی تو اسما خود کہتی ہیں کہ ان کے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ مال تھا نہ کوئی گلام تھا نہ نوکر چاکر نہ کوئی کھانا بنانے والا نہ دیکھ بھال کرنے کچھ نہیں اور اسما رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر پہ کہ اپنے باپ کے گھر پہ کبھی روٹی نہیں بنایتا ہوں لیکن جب شادی ہوئی تو خود ہی ان کو سب کچھ کرنا ہے تو انہوں نے پڑوس کی لڑکیوں سے سیخا روٹی کیسے بناتے ہیں بنا بنا کی شادیت تو گھر کا کام یہ ہی کو کرنا پڑتا تھا کوئی نوکر نہیں تھا حتیٰ کی ایک گھوڑا تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا اس گھوڑے کو کھانا کھلانا بھی اسمہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ داری یہی نہیں بلکہ وہ پانی بھرنے کا جو سسٹم تھا وہ زمانے میں آج کے زمانے میں نہیں وہ ٹوٹی کھول تو پانی آ رہا وہ بھر بھر کے لانا پڑتا تھا گھر میں یہ کام بھی اسمہ رضی اللہ عنہ کو کرنا پڑتا تھا یہی نہیں بلکہ ایک دور کسی جگہ پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زمین دے دی تھی تو وہاں سے کچھ گٹھر باندھ کے لکڑی وغیرہ کچھ چیزیں سر پہ لات کے لائے کرتی تھیں دھر کا کام بھی شوہر کو کھانا کھلانا گھوڑی کو کھانا کھلانا پانی بھرنا باہر سے بھی سب چیزیں ڈھوکے لانا جیسے دیہات میں عورتیں کرتی ہیں دیہات میں جو پرانے جو عورتیں ہوتی کتنا کام کرتی تھیں وہی صورت تھی بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا ہے میری بیٹی کتنا کام کرنا پڑتا اچھا انہوں نے شکایت نہیں کی آج کی عورتوں کی طرح سے آج کی لڑکیاں تو سبحان اللہ وہ ایک ہفتے میں پھون چلا جائے گا اببہ کے پاس یہ ہو رہا ہے آپ پہ لیکن نہیں بتایا کچھ نہیں کہا وہ تو ایک واقعہ پیش آیا اور پتا چل گیا ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ حال ہے میری بیٹی کا اسی دن ایک غلام لے کے پہنچ گئے دروازے پہ کہا بیٹا آج سے یہ غلام تیرا کام کرے گا تو آرام کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا یہ ساری دکت کیوں تھی لیکن صرف اتنا یہ معاملہ ہمیشہ تھا نہیں زبیر رضی اللہ عنہ نے زندگی آگے بڑھائی اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ تقریباً چھ سات اسٹیٹ میں ان کی پروپرٹی تھی آج کی حساب سے کہہ لیں چھ سات ملکوں میں مصر میں یمن میں مدینہ میں کئی جگہ پر ان کی پروپرٹی تھی خود مدینہ میں بارہ گھر تھا بارہ گھر یعنی اور اتنا پیسہ ان کے پاس اتنا پیسہ اللہ حبت تقریباً اندازہ کریں تو غالباً پانچ چھے کروڑ کی پروپرٹی چھوڑ کی چھوڑ کی اس دنیا سے گئے وہ بہت بڑی زیادہ چھوڑ کی لیکن یہ جو ان کی حالت بدلی ہے بعد میں جو پیسہ آیا ہے ان کے پاس یہ واقعات ہم کو نہیں پتا بہت پیسہ آیا ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ ان کے پاس ایک صحابی آئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور کہا کی ظاہر ہے کہ بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن زبیر جنتی صحابی وفات پا گئے تو ان کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی دکھاتے بھی صحابی نے کہا کوئی دکھت ہوگی تو مجھے بتانا تمہارے اببہ کی وفات ہو گئی ہے شہید ہو گئے تھے وہ شہید ہوئی تھے تو اب تمہارے پاس کوئی مسئیبت ہو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر گنانہ شروع کیا پرابرٹی اپنے اتنا سارا مال چھوڑ کے اببہ گئے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یاد رہے میرے اببہ کبھی کسی علاقے کے امیر نہیں تھے ذمہ دار نہیں تھے کبھی کوئی کرسی نہیں لیا عہدہ نہیں لیا یہ کیوں بتایا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہ جملہ کیوں کہا سمجھے اتنی زیادہ پرابرٹی گناہ دیا کہ سامنے والا ہو سکتا ہے شیطان دل میں بات ڈال دے کہ شاید اللہ ایک نبی نے ان کو کہیں کا امیر بنایا ہو کہیں کوئی عہدہ دیا ہو کبھی ذمہ دار نہیں بنے اس کے بوجود اتنی پرابرٹی میرے اببہ کی تو یہ بتاتی ہوئے ان کو یہ ایکسپلین کرنا پڑتا تھا یہ یہ وضاحت کرنی پڑتی تھی تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے کہ ان کی پرابرٹی اتنی پرابرٹی آئی کہاں سے کہاں سے اتنا مال آ گیا یہ کس کا حال ہے یہ اس صحابی کا حال ہے جس کی جب اسما رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس اب کئی ملکوں میں پرابرٹی ان کے پاس آج ہے کسی کے پاس لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پہ توقکل کرو مولوی کو دو تین ہزار میں رہنا چاہیے یہ اصلاف ایسے ہی کرتے تھے ان کا یہی حال تھا یہ ساتھ ساتھ پانچھے ملکوں میں پرابرٹی ہے اور جنت کی سٹیفیکٹ اللہ نے اسی دنیا میں دیئے تو جنت چاہنے کے لئے کہتے ہیں بھوکا مارو تب جنت ملے گی اور جن کے ہاتھ میں اللہ نے جنت کی سٹیفیکٹ دی ہے پانچھے ملکوں میں پرابرٹی ان کی تو یہ سوچ ہونی چاہیے صرف وہی واقعات ہم سنائیں گے کہ صحابے کرام پریشان تھے یہ جو اللہ تعالی نے بعد میں نعمتوں سے نوازا وہ نہیں سنائیں گے ایسے ہی ایک اور صحابی ہیں اور بہت سارے صحابے کرام میرا موضوع چینج ہو جائے گا اگر میں سنانا شروع کروں گا آناس بن مالک رضیلوں کو سنتے ہیں آپ خادمی رسول ہے کچھ نہیں تھا ان کے پاس لیکن بعد میں اتنے بچے اتنی پرابرٹی اتنی دولت نہیں تھا ہاشا ایسے بہت سارے صحابے کرام میں جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اببہ شہید ہو گئے تھے وہ تو ویسے پریشان ہو کے بیٹھے تھے ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے کہا اببہ خوت ہو گئے اور قرضہ تھا وہ چکانا ہے مجھے اور نو بیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں ان کی پرونش کرنا ہے اتنا بڑا مسئلہ لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ نہیں دا وقت بدلا اور ایسا وقت آیا کہ انہوں نے اور شادیاں کی اور بچی بھی بہت پیسہ آیا بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اتنا پیسہ آیا حکومت کے پاس کہ انہوں نے تو صحابے کرام کی پینشن جاری کر دی کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں مہاجری نے فلان جنہوں نے خدمات انجام دی ہے اب سرکاری خزانے سے مہانہ ان کے پاس پیسہ جائے گا پینشن جائے گا بیٹو کھاؤ اور اتنا پیسہ صحابے کرام کے پاس ہوا کہ جن جن چیزوں میں زکاة واجب تھی ان سے بھی آگے بڑھ کے صحابے کرام عمر فاروق رضی اللہ ان کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم گھوڑوں میں بھی زکاة دینا چاہتے ہیں جبکہ گھوڑے میں زکاة نہیں ہے گھوڑوں میں زکاة نہیں ہے لیکن اتنا پیسہ کہتے تھے ہم اس میں بھی زکاة دیں گے غلاموں میں زکاة نہیں ہے لیکن صحابہ کہتے تھے ہم غلاموں میں بھی زکاة دیں گے اتنی بینیازی آگئی تھی اس لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا صحیح بخاری کے روایت ہے کہ مل فقر اکشا علیکم کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ فقری تمہیں مار ڈالے گی تم فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بات فقری میں تم امتلا ہوگے خوف اس بات کا ہے کہ جب مال آئے گا تمہارے پاس تو کہیں یہ محل تمہیں فتنے میں نہ نال دے بہرحال میں کہی آراتا کہ سماج کو سوزارنے کے لئے پہلا قدم یہ اٹھنا چاہیے کہ ہمارا مالی نظام ٹھیک ہونا چاہیے مالی اعتبار سے سماج مضبوط رہے